بسم اللہ الرحمن الرحیم چانچ باتوں کا خیال رکھتے ہیں تب اگر آپ لوگوں کی ایک آزار سبسکرائبر اور چار آزار گھنٹے پورے ہیں تو پھر آپ کی ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر مونٹائزیشن آن ہو جائے گی اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب مونٹائزیشن کی یوٹیوب مونٹائزیشن کو لے کر بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے چینل تین تین چھے چھے سال سال تک ریویو میں چلے جاتے ہیں بہت زیادہ لوگ ابھی مجھے تیمور فون کرتے ہیں کہ تیمور بھائی ہمارا چینل جو ہے وہ مونٹائز نہیں ہوا ہمارا تو اوریجنل کونٹینٹ تھا ہم نے کب سے اپلائی کیا ہوا تو ان پانچ باتوں کا خیال رکھیں جب آپ لوگوں کے ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو جائیں چار ہزار گھنٹے واش ٹائم پورا ہو جائیں اور آپ لوگ مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو یہ پانچ باتیں آپ چیک کر لیں آپ کے چینل میں ہے تو اپلائی کریں ایک دن کے اندر مونٹائزیشن آن ہو جائے گی یہ یوٹیوب والوں نے خود بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ یوٹیوب والوں نے بتایا کہ ہم ساری ویڈیوز نہیں دیکھتے مائنڈ اپنا کلیر کر لیں سارا ویڈیو جو آپ کی دو سو ویڈیو ہے تین سو وہ ساری ویڈیوز نہیں دیکھتے نمبر بان مین تھیم آپ کے چینل کو وہ ایک دفعہ پوری نظر دیکھتے ہیں کہ یہ چینل کیا حساب کتاب کر رہا ہے تھامنل کیسی ہیں اس کے لک کیسی آرے چینل سی ایک تو وہ یہ چیز چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کے مین تھیم سے ہی ان کو پتا چال جاتا ہے کہ اس چینل کو ہم ریویو میں ڈال دیں یا اس کی منٹائزیشن آن کر دیں نمبر ٹو نمبر ٹو پہ جو چیز ہے وہ ہے جی موسٹ ویڈیوز کہ جس پہ سب سے زیادہ ویڈیوز آئے ہوتے ہیں آپ کی دو یا تین ویڈیو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس کیٹیگری کی ہیں کس طرح ویڈیوز آئے وہ ویسی تو آپ نے ٹریننگ ٹاپک پہ نہیں بنا دی تھی فرض کریں آپ کا چینل ٹیک پہ ہے تو آپ نے کہیں خبریں تو نہیں لگائی خبروں کا ہے آپ نے ہیلتھ کی تو نہیں لگائی ایسی چیزیں وہ چیک کرتے ہیں آپ خود ابھی دیکھیں گے کہ آپ کے چینل میں کیا کیا مسٹیک ہے کیا آپ لوگوں نے بھی ایسے کیا ہوا اس کے بعد نمبر ٹری نمبر ٹری پہ جو وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نیو ویڈیو کون سے آئی ہے اب دیکھیں فرض کریں میرا چینل ہے میں نے نیو بنایا ہے اس پہ پچاس ویڈیو ہو گئی ہیں ایک ویڈیو میں نے لگائی تھی ہیلتھ کی ایک ٹیک کی لگا دی ایک خبریں لگا دی ایک دیکھا کرکڑ کا میچ بڑا وہ ٹریننگ میں چل رہے اس کی لگا دی وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کرنا کیا چاہ رہا ہے تو پھر جب ان کو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو وہ آپ کو ریڈیو میں بھی دیتے ہیں اب آپ لوگ جب بھی سممٹ کرنے جا رہے ہیں جب بھی چینل سٹارٹ کر رہے ہیں تو خدا کے لیے ایک ٹاپک کو لے کے چلیں اگر سٹوریز کہے تو سٹوریز ہے ٹیک کہے تو ٹیک کہے اس میں یہ نہیں کہ ہر چیز کوئی مکس کیا ہوا ہے نمبر فور نمبر فور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ واش ٹیم یہ کدھر سے آیا کس ویڈیو پہ آیا کیوں آیا کیسے لے کے آئے یہ تمام چیزیں وہ نوٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ ایک بڑی ویڈیو لگا دی یا لائف سٹریم کر دی اس کو بعد پرائیویٹ کر دیا یا اس کو ڈیلیڈ کر دیا وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس چینل کے ریولینٹ نہیں ہے یہ چیز یہ بلکل ہی ریلیٹڈ نہیں ہے یہ کونٹنٹ اس نے لائف سٹریم کی ہوئی ہے ادھر گیم کھیل دی ہوئے ادھر یہ ٹیک کی لگا رہا ہے یا ایرد کی لگا رہا ہے تو وہ اس کو ریڈیو میں بھیج دیتے ہیں سال دو سال جب تک اس کا اوریجنل واش ٹیم پورا نہیں ہو جاتا باقی ویڈیو سے آپ لوگ نوٹ کریں گے تب تک وہ موریٹائزیشن آن نہیں کرتے تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ ٹھیک کریں اس کے بعد نمبر فائیب نمبر فائیب میں جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں نمبر فائیب میں ٹائٹل تھم نل اور ڈسکرپشن کو چیک کرتے ہیں یہ اب میں بتا چکا ہوں کہ ساری ویڈیوز کی نہیں چیک کرتے ہیں وہ جب دو تین ویڈیوز کی چیک کرتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کام کر رہا ہے اور کتنا اس کو کام کرنا آتا ہے ٹائٹل وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائٹل میں اس نے کہیں پہ غلط ورڈ تو یوز نہیں کیے یا سپیمنگ یوز تو نہیں کی ایک ہی ورڈ کو دس دفعہ یوز کیا ہے فرض کریں آپ کا میک منی آن لائن اس طرح کے کی ورڈ تو ٹائٹل میں یوز نہیں ہے پھر ڈسکرپشن میں دیکھتے ہیں کہ سارے کیورڈ تو نہیں پھینکے ہوئے ابھی بھی ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں میں کیا بتاؤں میں ان کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ بھائی یہ ٹھیک کر لو یہ ٹھیک کر لو تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے بعد تھامنل تھامنل سب سے مین چیز کہ آپ لوگ ایسی ایسی واحیات تھامنل لوگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی تھامنل بنا رہا ہے اب یہ نہ سمجھیں کہ گورے ہیں اردو نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے ہمارے جیسے کوئی آگے بندے رکھے ہوتے ہیں وہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو ریویو کرو جو پاکستان میں ان کے ہیں یا انڈیا کے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں یہ پانچ چیزیں وہ لوگ چیک کرتے ہیں جب آپ لوگ مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں اگر آپ لوگ یہ تمام چیزیں ٹھیک کر لیں تو آپ کی مونٹائزیشن ایک یا دو دن کے اندر یا ایک دن سے بھی پہلے تین چار گھنٹے کے اندر آن ہو جائے گی یہ آپ لوگ لازمی کریں اگر آپ لوگ نیو ہیں تو یہ لازمی کریں اگر آپ لوگ پرانے ہیں اور نیو چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان پانچ باتوں کا لازمی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی مونٹائزیشن جو ہے وہ بہت جلدی آن ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھانکس فار باچنگ